تو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینلل تو آج میں آپ کو تہہوالی چکن مریانی بنانے سکھا رہی ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کڑائی لیتے ہیں اس میں تقریباً ایک کپ کے قریب ہم آئل شامل کر دیں گے آئل شامل کرنے کے بعد اس میں ہم چار عدد میں نے یہ پیاز کٹنگ کر کے اس طرح سے رکھی ہوئے چار عدد پیاز اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو گولڈن براؤن ہونے تک پکائیں گے اور ساتھ ہی میں نے ایک سیٹ پہ پانی کو بول ہنے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں تقریباً ایک کلو چاملوں کو میں نے پچیس میٹ سے بھگو کر رکھ دیا ہوئے تو یہ دیکھیں جیسے ہی پیاز گولڈن براؤن ہونا سٹارٹ ہوئے تو ہم اس میں دو کھانے کے چمچ بھڑ کر ادھر گلسن کا جو ہے وہ پیسٹ ڈال دیں گے اس کو میں نے موٹا موٹا سا جو ہے وہ کوٹا ہوئے اس کو اچھی طرح سے گولڈن براؤن کر لیں گے تو یہ دیکھیں پیاز اور ادھر گلسن جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو گیا اب اس میں ہم چکن کو شامل کر دیں گے چکن کو شامل کرنے کے بعد اس کو بھی اچھی طرح سے تھوڑا سا فرائے کر دیں گے تو جیسے ہی چکن تھوڑا سا گولڈن براؤن ہوا ہے اس میں ہم اپنے مسالہ جا جو ہیں وہ شامل کریں گے اس میں کالی مرچے ہیں تقریباً کوئی آٹھ سے دس ہیں چھوٹی الائچی ہیں چار لانگ ہیں بازیا خطائی کا پھول ہے دو دارچنی کی ٹکڑے ہیں بھڑی الائچی ہے شاہی زیرہ ہے زیرہ ہے تقریباً یہ ایک ایک چمچ ہے چائے کا ایک کھانے کا چمچ ہے وہ کٹی ہوئی دڑا مرچ ہے ساتھ میں سوکھا دھنیا پسا ہوا سوکھا دھنیا ثابت یہ تقریباً ہاف ٹی سپون ہے ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ کٹی سرک مرچ ہے ساتھ میں ہاف ٹی سپون جو ہے وہ کٹی ہوئی کالی مرچ ہے ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ پیسا ہوا گرم مسالہ ہے اور ساتھ میں ایک کھانے کا چمچ نمک ہے ان تمام چیزوں کو ہم جو مسالہ ہے اپنا اس کو شامل کر دیں گے چکن میں ان تمام مسالوں کو چکن میں شامل کرنے کے بعد ہم میکس کر لیں گے اور ساتھ میں اس میں ہم چار عدد جو ہیں وہ کٹے ہوئے ٹماتر بھی شامل کر دیں گے اور اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے پھوڑی سی بنائی کرنے کے بعد اس میں میں پانی بھی شامل کر دوں گے یہ دیکھیں یہ تقریباً ڈیڑھ گھر کے قریب جو ہے وہ میں نے پانی بھی شامل کر دیا ہے اچھا اس میں اب میں ہاف ٹی سپون کے قریب چائنیز سالٹ ہے وہ بھی ایڈ کروں گی اور اب اس کو پکنے کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دوں گے تو جب تک ہمارا چکن تیار ہوتا ہے میں نے پہلے سے جو پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس میں ہم اپنے چاولوں کو شامل کریں گے اس سے پہلے اس میں دو کھانے کے چمچ ہم نمک کے شامل کر دیں گے بھر کے اور ساتھ میں اب اس میں ہم چاولوں کو بھی شامل کر دیں گے یہ دیکھیں کہ میں اس میں چاول شامل کر رہی ہے اور جب تک چاول بوائل ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاتے ہوں تو یہ دیکھیں چاول ہمارے بوائل ہو گیا ہے اس طرح سے بوائل ہونے چاہیے ہیں اب اس کو ہم چھان لیتے ہیں چاول جو ہم نے بوائل کے لئے ایک سائٹ پر رکھ لیا ہے اور یہ جو بریانی کا مسالہ ہے چکن کا وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے تاکہ اب یہ بھنکے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو تہہ لگانا سٹارٹ کرتے ہیں چاولوں کی تو یہ دیکھیں بریانی کا جو مسالہ ہم نے ریڈی کر لیا ہے چکن کو اور اب ہم نے ایک پتیلی لینی ہے اس پہ ہم نے چاولوں کی ایک تہہ لگا لیا ہے اب ہم اس پہ چکن کی تہہ لگائیں گے یہ دیکھتے ہیں اسے اس کو فلاتے جائیں آپ ٹھلانے کے بعد اس پہ ہم ہاری مرچی اور ہریا دھنیا جو ہے وہ ڈالیں گے ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد پھر ہم چاول کی لیئر ڈالیں گے اور سیکنڈ چاولوں کی لیئر لگانے کے بعد ہم پھر سیکنڈ چکن کی لیئر لگائیں گے اس طرح سے اور چکن کی لیئر لگانے کے بعد پھر سے ہم اس پہ ہاری مرچب اور ہرا دنیا جو ہے وہ شامل کریں گے نیکس پھر ہم چاولوں کی لیئر لگائیں گے یہ ہم نے چکن کی تھرڈ لیئر لگائی ہے اور لاس میں ہم پھر سے اس کے اوپر چاول شامل کر دیں گے لاس چاول کی لیئر لگانے کے بعد میں اس میں زردہ رنگ جو ہے وہ ڈالوں گی اچھا میرا جو طریقہ کار یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی پانے میں مکس کر کے زردہ نہیں ڈالا کلر جو ہے میں اس میں اس طرح سے سکھا ڈرائی ڈالتی ہوں اور ساتھ بھی میرے پاس یہ لیکوڈ ریڈ کلر ہے اس کا میں ایک ڈراب اس پہ ڈالوں گی اور اس پہ ڈالنے کے بعد اس کو میں چمچ کی مدد سے اس طرح سے مکس کرتی ہوں اس سے اس کا بڑا پیارا کلر جو ہے وہ آرنج یالو آتا ہے یہ دیکھیں آپ کو فیل بھی ہو رہا ہوگا جیسے اکثر جو ہے وہ دیگی بریانیوں کا کلر ہوتا ہے اس طرح سے یہ میں مکس کر دوں گی اور پھر اس کو میں دم پہ دے دوں گی تو یہ دیکھیں اس کو میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم دے رہی ہیں تو یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو گیا ہماری بریانی کو ہم نے دم لگایا باتا ہے یہ پکر تیار ہو گئی ہے اس کو اب ہم اس طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑی ہی مزے کی جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے تو دیکھیں اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو ڈش میں ڈالیں گے ڈش میں ڈالنے کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری بہت ہی لذیذ جو ہے بریانی بن کر ریڈی ہو گی ہے میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ